آج میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ قرآن میں عورتوں کو کس نام سے بولایا گیا ہے قرآن کی سورہ الواقع کی آیہ نمبر سنتیس قرآن کی سورہ الواقع کی آیہ نمبر سنتیس کہتی ہے اروبن اترابہ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میجر سکولرز نے اس کو کس طریقے سے ٹرانسلیٹ کیا ہے سکولر کہتے ہیں اپنے شہروں کی عاشق پیار دلانے والیاں پیار دلانے والیاں یہ بھائی کہہ رہے ہیں شیخ الہند محمود الحسن کافی قریب پہنچ گئے ہیں ہم آل ریڈی پیار دینے دلانے والیاں بیان القرآن ڈاکٹر اسرار احمد بتا رہے ہیں تفہیم القرآن سید ابو المعدودی کیسے کہتے ہیں اپنے شہروں کی عاشق یہ سارے کے سارے جو ٹرانسلیشنز ہیں نم یہ انہوں نے بہترین سی ٹرانسلیشنز کرنے کی کوشش کی ہیں لیٹس سی کہ عربن جو ورڈ ہے جو لفظ ہے وہ عربی کی لغت میں کلاسیکل عربی کی لغت میں اس کا کیا مطلب ہے اس کے لئے ہم جاتے ہیں اپنے ارلی سکولرز کے پاس یہ ہمارے ایک ارلی سکولر ہیں جناب حضرت امام الحافظ جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السایوتی انہوں نے سن نو سو گیارہ ہجری میں دیکھیں ہم پیچھے پہنچ گئے ہیں آل دو بے بیک ٹو دہ ارلی کلاسیکل ایریا اس میں انہوں نے ہمیں اس لفظ کا مطلب بتایا ہے صفحہ نمبر سکسٹی نائن پہ صفحہ نمبر سکسٹی نائن پہ یہ ہمیں بتا رہے ہیں سورہ واقعہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں کہ آیہ نمبر سینتیس عربن اترابہ تھوڑا سا اور زوم کر دیتے ہیں شاید ذرا اچھ طریقے سے پڑھا جائے فون پہ بھی اور یہ بتاتے ہیں کہ اکورڈنگ ٹو مفسرون مفسروں کے مطابق و اہل اللغہ اور جو لغت کے اہل لوگ ہیں کون سے علال عرب جو کہ عربی ہیں جمال عربات عرب کے آس پاس کے رہنے والے سارے عربی لوگ ہیں جو لغت کو جانتے ہیں جو لغت کے مفسرین ہیں جن کو ہم بڑے بڑے سکولرز کہتے ہیں مفسر کہتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ سنیں کیا کہہ رہا ہے الکہبہ الکہبہ کا مطلب کیا ہے رنڈی گشتی میں نہیں کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا لوگو یہ آپ کے اپنے سکولرز کہہ رہے ہیں سو میری سوال ہے کہ اگر آپ اللہ کے قرآن کو مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ ایک خدا ہے تو کس طریقے سے آپ اپنی بہن کو ماں کو یا بیٹی کو یا بیوی کو الکہبہ کہہ کہہ یعنی کہ گشتی یا رنڈی کے نام سے کسی کو پکارنے دیں گے کیا اللہ کوئی اچھا لفظ استعمال نہیں کر سکتا تھا کیا اللہ کے پاس عربی الفاظ کی کمی تھی کہ اس نے اس قسم کا لفظ استعمال کیا جو کہ عربی کے لفظ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے گشتی یا رنڈی میری بات پہ یقین نہیں آتا تو اب میں ایک اور ویڈیو پلے کرنے لگا ہوں جو کہ ایک عربی سپیکر دکھا رہا ہے اور وہ ساتھ میں ہس بھی رہا ہے کہ جب آپ یہ بات کسی سے کروگے تو وہ آپ کو آئیں بائیں اور شائیں بولے گا اور آپ کو بولے گا کہ آپ کو ککھ نہیں پتا لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان لوگوں کو عمب کا پتا نہیں ہے اور یہاں پہ آ جاتے ہیں ہم لوگوں سے بات کرنے ان کی ماں کو ان کی بہنوں کو ان کی بیویوں کو اللہ رنڈی اور گشتی بلا رہا ہے بہنے بات کرنے لیکن بات کرنے نص قرآنی جمیل جدید دو دو فی کتاب شقائق حلو کبھر کدو شقائق الاترج فی رقائق الغنج دو الامام الحافظ جلال الدین الصیوطی تحقیق و تعليق الدکتور محمد سید رفاعي طبعہ در کتاب العربي دمشق. او کتاب تاني مرة تاني شقائق الاترق الامام السيوطی. صفحة تسعة وستين بيقول ہے جماعة. انا متردد والله معلیش. معلیش بقی سمحوني بقی. صفحة تسعة وستين بيقول ايه? تسعة وستين بيقول ايه? قال تعالى في صفة نساء اهل الجنه. انا انشأناهن انشاءا. فجعلناهن ابكارا عربا اترابا. الواقع خمسة ثلاثتين سبعة ثلاثتين. بصوا بيقول لي بقی. خدوا بقی الزبت بقی. اطبق المفسرون واهل اللغه. شوف اكیش واحد مسلم يتنظرط يقول لك اهل اللغه. المفسرون واهل اللغه. على. اطبق المفسرون اهل اللغه. على ان العرب بجمع عربا او عربا او عروب. وانها القحر. اطبق المفسرون واهل اللغه. على ان العرب جمع عربا او عروب وانها القحر. موسیقا